اسلام ناظرین، زفر اقبال، اسپائرین ایلسٹیٹ کے پریفارم سے حضرت خدمت ہوں ناظرین، اگر آپ راوڈ بیلی سامباد میں ایک کسی اچھی جگہ انویسپنٹ کرنے چاہ رہے ہیں اور اس کی لوکیشن بھی اچھی ہو اور وہ آپ کو نیئر فیٹر کے لیے اچھا ریتن بھی دے سکے تو اگر عصتہ کی پروجیکٹ سکیں تو ان میں سے ایک پروجیکٹ جو سب سے نمائی ہے وہ ہے رودن انٹلیو رودن انٹلیو رنگ روڈ کے اوپر بڑی نمائی پوزیشن پہ ہے یعنی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے جہاں پہ اس کو رنگ روڈ کی وجہ سے کافی بڑا ایڈمانٹیج مل رہا ہے تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں رودن انٹلیو کی ایک نئی کٹنگ جو ہے چودہ مرلے والی اس کے والے سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کے پر ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن اسے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکیسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے میری چینل کو سبسکر کیا ہوا تو پیل اس کو سبسکر کرنے جی تو ناظرین بات کرتے ہیں چودہ مرلے کی کٹنگ کے والے سے رودن انٹلیو نے اپنی جتیبی کٹنگ سے نکال لی وہ ماشاءاللہ ساری سکسسفل جا رہی ہیں اور اس میں ایک جو اس کا ایریا ہے جو ایکزیکٹر بلوک ہے یہ سب سے بہترین پوزیشن کے اوپر ہے یہ مین اڈیالا روڈ کے اوپر ہے اڈیالا روڈ کے ہارلی آپ جیسے ہی آپ رودن انکلیو کی در تن رہتے ہیں تو آپ اگلے ایک مین کے اندر آپ ایکزیکٹر بلوک کے اندر ہوتے ہیں اور دوسری بات جو رودن انکلیو کو نمائع کر رہی ہے وہ یہ ہے رنگ روڈ جن جن سوسائٹیز کو ٹیچ کرتا ہوا جا رہا ہے انہیں رودن انکلیو سب سے بہترین لوکیشن کے اوپر آ رہی ہیں کہ رنگ روڈ کے دو انٹرچنجز رودن انکلیو کو ٹچ کر رہی ہیں جو اڈیالا والا انٹرچنج ہے وہ بلکل اس کی زیرو کلومیٹر کے فاسٹے پہ ہے پھر ہی آپ رودن انکلیو سے نکلتے ہیں ساتھ ہی آپ انٹرچنج کے اوپر ہوں گے اور جو چکری روڈ کے اوپر کے انٹرچنج بنے گا رودن انکلیو کا وہ آپ ہارلی اس سے پانسو میٹر کے فاسٹے پہ ہے تو اس طرح سے رودن انکلیو آپ کے لئے ایک بڑی زبدست پوزیشن بن جاتی ہے بڑی زبدست لوکیشن بن جاتی ہے جس سے آپ چاہے اگر آپ موٹر پہ جانا چاہیں آپ ائرپورٹ کے لئے جانا چاہیں آپ دس سے پانہ منٹ میں بیس پین کے اندر آپ ائرپورٹ پہنچ سکیں گے اگر آپ جیٹل اوڈ والچائر پہ جانا چاہیں تو آپ یہی دس پینٹ کے اندر آپ جیٹل اوڈ کے اوپر آنگے تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھی لوکیشن کے اوپر ہے تو رودن انکلیو کے جو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایک زیٹل بلاک کے اندر یہ سات مرلے دس مرلے ایک کنال کی کٹنگ سکال چکے ہیں دو کنال سے والے بھی اس میں ڈیم پیسنگ کے بھی نکالے تھے ابھی انہوں نے حالی میں اس کے اندر ایک چودہ مرلے کی کٹنگ دیکھے ہیں اور اس چودہ مرلے کی کٹنگ میں آپ کے لئے بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے ابھی اس میں آپ کو لیول کے پر بکنگ مل جائے گی اور نیئر فیچر میں ہو سکتا ہے آپ کو پروفٹ بھی رہنشو کر دیں مہرم کے بعد گوڑن ٹلیو اپنے ایک سکٹر بلاک کے اندر بیلٹنگ کرنے جا رہا ہے اس کے جیسے ریٹس کے اندر بھی ایک تیزی آنے جا رہی ہے تو بڑا رائٹ ٹائم ہے اس کے اندر انویسپنگ کرنے کا میں آپ کو چودہ مرلے کی جو سائز ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتاؤں آپ کو یہ میں سکرین کے اوپر بھی شکر کر رہا ہوں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیسکر ایک چالیس اسی کا پلاؤٹ ہے جو ایک سکٹر بلاک کے اندر ہوگا اور اس کی ٹوٹل پرائس بنتی ہے پینتیس لاکھ اس کی ڈاؤن پیمٹ بنتی ہے سات لاکھ روے اور آپ کی جو منتلی ساربن بنے گی یہ ایک آمان ہزار اکتالیس پلے بنے گی اور ایڈ ڈی ٹائم آف پوزوشن آپ نے سیڈ تین لاکھ رویا پیٹر تو یہ آپ کا چار سال کا پیمٹ پلان ہوگا امید ہے کہ یہ چار سال سے پہلے آپ کو یہ ڈیلیوری دے چکے رہے ہوئی لیکن کہ آپ کی اپنیس کمٹیٹ ہوتی ہیں تو صرف بہت پہلے یہ آپ کو یہ کارا بلاک دیلیور پیٹر آپ اس طرح سے خوشی جانا چاہیں آپ ہمارے ہی رویٹ سکتمبر ہے اس کو پر کانٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنی دوستوں آئے باپنی اس ویڈیو شہر کریں اپنی دوستوں میں کبھوش کریں آپ کو اپنی دوستوں میں کبھوش کریں